دعایں 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 دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے جس کے سفر کے ویسے غرد و گبار دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہیں اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ میری دعا خبول کر اللہ کہتا ہے میں اس کے دعا کیسے خبول کرو اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کے کپڑے حرام اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے حرام کھانے والے حرام کمانے والے حرام پر پرورش جس کی بھی اللہ دعا نہیں خودتا اس لئے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھرائیے آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے اس کی تربیت اور اس کی دعاوں کو برباد کرنے پر ہی حلال مال کی بڑی حمد کم کمائیے مت کمائیے لیکن حلال کمائیے جو بھی ہوتا ہے نا مت سے مرادی ہے کہ آدمیوں کچھ نہیں مراد بڑا پریشان آلے بہت کم ہوتا ہے لیکن حرام کے اس میں مت جائیے رشوت خوری سوت کے اوپر تجارتیں اسی طرح لوٹ مار اس کی ٹوپی اس کے سر دال دی ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں یاد رکھیے دعائیں ہی خبول ہوتی آپ کی اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے وہ رب جو حیادار ہے اور سقی ہے اگر وہی آپ کی دعائیں نہ خبول کرے یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ رب ہی دعا خبول نہ کرے اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہو سکتی کوئی بری بات اس سے حرام مال پہلے چیز صحیح مسلم کی روایت تھی دوسرا جو گناہ کے لئے دعا کریں گا اور خطہ رحمی کے لئے اس کی دعا خبول نہیں ہوتی گناہ کے لئے آپ دعا کریں خطہ رہے ہیں رشتہ توڑنے کی اس کی دعا خبول نہیں ہوتی پہلے وزاد میں کر چکا ہوں اسی طرح غفلت اور لاپروہی سے کرنے والی کی دعا خبول نہیں ہوتی دل اس کا دعا میں نہیں ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر سوچ رہا ہے ایسے شخص کی دعا خبول نہیں ہوتی پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی اسی طرح زانی کی دعا خبول نہیں ہوتی جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا خبول نہیں ہوتی اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی تو ویسے حاکم کی دعا قبل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ سلوان فرمایا کہ سوائے زانیہ کی اللہ سبحانہ وتعالی ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے جو سوال کرتے رات میں انہیں عطا کرتا ہے لیکن سوائے زانیہ کی جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سہراب کرتی ہے دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی یاد رکھی وہ سہراب کرتی ہے اور زانیہ عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں اس لیے کہ اس زمانے میں سے عورتیں زنا کرتی تھی مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ لیکن آج کل مرد بھی ایسے تجارتیں کرتے ہیں ایسے بزنس کے نام پر چل رہے ہیں بہرحال زنا کرتے ہیں وہ ان کا کام ہوتا ہے تو ایسے شخص کی اللہ دعا خبول نہیں کرتا اور زنا کو آج امت مسلمانیں عام سمجھ لیا ہے معمول سمجھ لیا ہے فیشن سمجھ لیا ہے زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے اور اس کے لیے وہ پوری زندگی اس کا وقت اور طوانہ لٹاتا ہے ہے نہیں فیشن سمجھ لیے لوگوں نے اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہوں بولنے کی ضرورت نہیں مجھے اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مسئبت میں کہاں سے اللہ مدد کریں گا تمہاری کہاں سے مدد کریں گا ہم نے خود راستے بند کیے دعاوں کے اللہ نے نہیں کیا اللہ نے دینے بیٹھا ہی یاد رکھی ہر روز بیٹھا ہے ہر گھڑی دینا چاہتا ہے یہ تبرانی کی روایت تھی ایسی طرح جو خوم عمر بالمعروف اور نہیں المنکر کا کام رک دیتی ہے اچھا ہی کا حکم نہیں دیتی برائی سے رک جاتی ہے اور فرائض پر عمل نہیں کرتی اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا اس کے تعلق سے جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم عمر بالمعروف نہیں المنکر کرتے رہو ورنہ ان قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کریں گا پھر تم اس سے دعائیں کروں گے تمہاری دعائیں خبول نہیں کی جائیں گی جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں اچھا ہی کا حکم نہیں دیتے برائی سے نہیں رکتے ان کی دعائیں بھی خبول نہیں ہوتی یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں خبول نہیں ہوتی